السلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشول ڈس آرڈرز ان انفارٹالیٹی سپیشلسٹ وارکنگ ہیر ایٹس آئرہ ہیل کیر بارہ بنگی اتہ پردش دیکھئے ایرکٹائل ڈس فنکشن جو ہے وہ بھی ایک میجر ایشو ہے ویل نون ہے سب ہی کوئی اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ایرکٹائل ڈس فنکشن کے ٹریٹمنٹ میں جو غلطیاں کرتے ہیں لوگ جو جلبازی کرتے ہیں اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے چار چیزیں جو ہم نے آج کل دیکھی ہیں اپنے پریکٹس میں جو یہاں پر پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس یا آن لائن کنسل کرتے ہیں آج کل بلکل ینگ نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ان غلطیوں میں مبتلا ہیں اور الٹی سیدھی چیزیں الٹی سیدھی جو ہے لینا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو بہت سارے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں آگے چل کر کے بہت ساری پریشانیوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے سفر کرنا پڑتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں کو بتانے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اریکٹائل دس فنکشن ہے اگر آپ کے اندر ایسا مرض ہے کہ آپ کو اریکشن اچھیب نہیں ہو رہا ہے یا اریکشن جو ہے وہ آپ کا مینٹین نہیں ہو رہا ہے تو اب اس کے لیے آپ جو پروپر ٹریٹمنٹ ہے آپ اس کو فالو کریے یہ جو ٹیمپریرلی بیسس کے لیے جو ڈیوائسز آتی ہیں یا پھر جو میڈیسنز انجیکٹ کی جاتی ہیں ہیں نا ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے لوگ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو جس کے نتیجے میں کیا کیا پریشانیاں آپ کو ہوتی ہیں کیا کیا دقتیں ہوتی ہیں اور یہ ظاہر سے بات ہے کوئی کیوریبل ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں ہے جب تک آپ یہ چیزیں لیتے ہیں تب تک آپ کو آرام ہوتا ہے لیکن پھر بعد میں آپ کو جیسے تھے ویسے ہی آپ کو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے ہی ہو گئے تو اب ظاہر سے بات ہے یہ چیزیں کوئی کیوریبل نہیں ہیں اور ان کے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں ان کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں اور بہت سارے ایشوز آپ کے اندر ڈیولپ ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریے اگر یہ چیزیں آپ سٹارٹ کر چکے ہیں آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس سے خدارہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریے تاکہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ ان چیزوں سے بچ سکے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں جو بسکلی ہمارا مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو یہی بتانے کا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے تو دیکھئے ہماری یہاں بسکلی کیا ہے کہ پیشنٹ جب آتے ہیں تو پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ہم بھی بہت ہی فرینک ہو کر کے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ساری چیزیں بتا سکے ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے ڈاٹ ڈپٹ کے بات کریں یا پھر صحیح سے اس کے باتیں سنیں نہیں ایسا نہیں ہے جتنے ہمارے مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم اسے اگلواہ ضرور لیتے ہیں جو ہسٹری میں اس کی امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں وہ اگل دیتا ہے تب ہی ہم اس کے لیے میڈیسنز جو ہیں ریکومنڈ کرتے ہیں ایک بات تو گئے تو اس نتیجے میں کیا ہے کہ ہمیں ساری باتیں وہ بتاتا ہے پیریویس ہسٹری جو اس کی رہی ہے وہ بھی وہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو پہلے نمبر پہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے وہ ہے وی ای ڈی وی ای ڈی کیا ہوتا ہے یہ ویکیوم ایریکشن ڈیوائسز ویکیوم ایریکشن ڈیوائسز یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو پینس میں ایسے داخل کر کے پھر جیسے ہم لوگ کپنگ کرتے ہیں ہجامہ جائے نا ویکیوم کریٹ کرتے ہیں اور بلٹ سرکولیشن کو اس سے جو ہے بلٹ بہت تیزی کے ساتھ پینائل چیمبرز میں اس سے بھر جاتا ہے پھر ایک رنگ ہوتی ہے جو آپ کے پینس کے جو ہے جڑ میں بالکل اینڈ میں جو ہے وہ آپ کی خوب ٹائٹ ہو جاتی ہے یہ اس کا ایک پورا میکنیزم ہوتا ہے تو یہ جو ویکیوم جو ایریکشن ڈیوائسز ہیں ویکیوم وی ای ڈی جو ہیں یہ آپ لوگوں کو نہیں استعمال کرنی چاہیے اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز آپ کو ہو سکتے ہیں دیکھئے جس وقت آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس وقت آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے جہاں پر وہ ویکیوم جب آپ کرتے ہو تو کبھی کبھی وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو رنگ آپ کے پینس کے جڑ میں جو ٹائٹ ہوتی ہے اس سے آپ کو بروز ہو سکتے ہیں وہاں پر آپ کو جلن ہو سکتی ہے جب آپ کرنے جب آپ ڈسچارج ہوں گے تو چونکہ وہ بہت ٹائٹ ہے تو اس کی وجہ سے ایجاکولیشن نہیں ہوگا تو پھر بعد میں آپ کو کافی زیادہ اس میں جو ہے پین بھی ہو سکتا ہے درد ہوتا ہے اور پھر جب اتنے زیادہ آپ ایکسٹرنل پریشر سے آپ بلٹ جو ہے فلو بڑھا رہے ہیں اور پینائل چمبرز میں اس کو جو ہے انسٹ کر رہے ہیں بلٹ کو داخل کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے آپ کی جو نسے ہوتی ہیں وہ ایک آدھی ہو جاتی ہیں ایکسٹرنل پریشر کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے ایکسٹرنل پریشر کی پھر وہ نیچرلی کام کرنا اور بھی بند کر دیتی ایک تو پریشانی ہے آپ کو لیکن آپ ایکسٹرنل پاور اپلائی کر کے اس کو اور ویک بنا رہے ہیں اس کو آدھی بنا رہے ہیں کہ آپ بس محنت مت کریے ہم ایکسٹرنل پاور لگا کر کے بلٹ اس میں بھر دیں گے تو وہ اس کی کیا آدھی ہونے لگتی ہیں وہ اور زیادہ کاحل ہونے لگتی ہیں ایک طرح سے بلٹ اس میں کم جانے لگتا ہے تو یہ پریشانی آپ کی کم ہونے کے وجہ ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بلکل بھی استعمال نہیں کرنی ہیں ویکیوم ایریکشن ڈیوائسز جو ہیں یہ آپ کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں آپ کو ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کیا اس کے نقصانات ہیں وہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پر بروزنگ ہو سکتی ہے آپ کو یہاں پر جہاں پر وہ رنگ آگی نا وہاں پر کافی زیادہ زخم وغیرہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایجاکولیشن جب آپ کریں گے تو ایجاکولیشن نہیں ہوگا جب آپ ایجاکولیٹ ہوں گے تو سیمنٹ ڈسچارج نہیں ہوگا کافی زیادہ جلن ہوگی آپ کو ہے نا اور جب کافی دیر تک اس میں ایریکشن بنا رہے گا جب کافی دیر تک آپ اس کو جو ہے ویکیوم کے ثروع اس میں ایریکشن مینٹین رکھیں گے تب ایسی سیچویشن میں کیا ہوگا کہ جب اس کو آپ ٹچ کریں گے تو سنسیشن آپ کو فیل نہیں ہوگا ایک طرح سے نمنس ہو جائے گی وہاں پر وہ تھنڈا پڑھنے لگتا ہے تو اس طرح کی پریشانی آپ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں اس کی وجہ سے اسی طریقے سے کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو آپ یوریترہ میں انسٹ کرتے ہیں کچھ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں یوریترل سپوزیٹری بولتے ہیں ان دواؤں کو ہم لوگ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹپ آف دو پینس سے جو اوپننگ ہوتی ہے جہاں سے یورین پاس کرتے ہیں وہاں پر ان دواؤں کو وہ لوگ داخل کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ وہ دس منٹ کے بعد ان کو ایریکشن آ جاتا ہے ایریکشن کافی ہارڈ آتا ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے بہت ساری سے پریشانیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو اس سے آپ کو بچنا چاہیے یہ بھی آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا کیا پریشانی ہو سکتی ہے آپ کو یہاں پر آپ کو جلن ہوتی ہے ہے نا بہت مرتبہ یہاں پر بلیڈنگ ہونے لگتی ہے خون نکلنے لگتا ہے اور اس کے علاوہ بہت دیر تک بہت ہارڈ ایریکشن رہتا ہے اس سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سیکشول ایکٹیوٹی آپ کر چکے ہیں بہت اس کے باوجود بھی ایریکشن آپ کا سبسائیڈ نہیں ہوتا ہے ایریکشن پرولونگ رہتا ہے آپ کا تو اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو درد بھی ہوتا ہے تو یہ دو میتھڈ ہو گئے ہیں تیسرا میتھڈ ایک انجیکشن آتا ہے جو کہ انجیکشن یہاں پہ انڈ آف دے پینس پہ وہاں پہ انجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایریکشن آتا ہے یہ بھی نقصان دے ہیں اس سے بھی آپ لوگوں کو بچنے کی کوشش کرنی ہے یہ آپ کو انجیکشن نہیں لینا ہے یہ انجیکشن عام طور پہ جو ہے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ خود ہی انجیکٹ کرتے ہیں خود ہی لگاتے ہیں تو اس انجیکشن سے بھی آپ لوگوں کو بچنا ہے اس انجیکشن کے بھی وہاں پر جو ہے پین ہوتا ہے درد ہوتا ہے یہاں پر بلیڈنگ بھی ہوتی ہے جلن بھی ہوتی ہے پرولونگ ایریکشن بھی ہوتا ہے اس سے اور پھر یہ آپ کا جو یہاں کے جو مسلس ہیں وہ آپ کے انجیکشن کے عادی ہونے لگتے ہیں اس وجہ سے پھر آپ کو جو ایک نورملسی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں پھر آپ چاہے جتنی دمائے کریں چاہے جتنا علاج کریں پھر آپ کا ایریکشن نیچرلی جو ہے وہ آنا بند ہو جاتا ہے آپ کو انجیکشن کے اوپر ہی ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے اس وجہ سے انجیکشن سے بھی آپ کو بچنے کی کوشش کرنی ہے پینائل ایمپلانٹ کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو بہت مردہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے پینائل ایمپلانٹ سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے دیکھئے ایک مائنر سے سرجری ہوتی ہے جس میں کچھ ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ انسٹ کر دی جاتی ہیں تو اس میں پریشانی کیا ہے کچھ ٹائم کے بعد وہ ڈیوائسز خراب ہو جاتی ہیں تو دوبارے سے سرجری کرنی پڑتی ہے اس سے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیوائس آپ کی انسٹ کی گئی ہے کبھی کبھی وہ مال فنکشن ہوتی ہے وہ صحیح سے پروپر ورک نہیں کر رہی ہوتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی ہلکا سا ٹراما کوئی انجری ہوئی اور ڈیوائسز آپ کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ڈیوائسز میں کوئی پروپلم آ گئی تو اب دوبارے سے سرجری کرنی پڑتی ہے تو اب زائر سے بات ہے بار بار سرجری کہاں کروائیں گے آپ اور اس سے کافی زیادہ پریشانی بھی ہوتی ہے مال فنکشن کی وجہ سے پتا چلا کہ ہر ٹائم ارکشن ہی ہوا پھر رہا ہے اب آپ کے ہیں ڈیوائسز ہیں اب زائر سے بات ہے ڈیوائسز کا بہت زیادہ بھروسہ تو نہیں کر سکتے ہیں ڈیوائسز کبھی کام کرتے ہیں کبھی کام نہیں کرتے ہیں کبھی جو ہے منفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے کبھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو پینائل ایمپلانٹ سے بھی آپ لوگوں کو بچنا چاہیے میری ریکمینڈیشن آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو ایرکٹائل ڈیس فنکشن ہے اگر آپ کے اندر اس طرح کے ایشوز ہیں تو آپ لوگوں کو اس طرح کے جو موڈرن ٹیکنیک ہیں اس کے لیے ان سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے یہ کہیں نہ کہیں ٹیمپریلی بیسس پہ آپ کو تو ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں بٹ ان کے لونگ ٹرم آپ کو کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور بہت زیادہ اس سے پریشانیاں آپ کو ہو سکتی ہیں اور آگے چل کر کے جو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ایرکٹائل ڈس فنکشن جو ہے وہ ریکاور ہو جائے آپ کے اندر ایک جو چانس ہے امید ہے کہ نارمل سی کے امید جو ہوتی ہے وہ بھی دیرے دیرے ختم ہونے لگتی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ اگر اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم ٹیمپریلی بیسس پر یوریترل سپوزیٹری استعمال کر لیں یا پھر جو ہے ہم وی ای ڈی کا استعمال کر لیں ویکیوم جو آتا ہے ویکیوم ڈیوائس آتی ہے اس کا استعمال کر لیں یا پھر جو ہے انجیکشن لگا کر کے ہم جو ہے سیکشو انٹرکوز کریں یا پھر جو ہے ہم پینائل ایمپلانٹ کرا لیں اور یہ ہماری زندگی پر کے لیے پریشانی ختم ہو جائے تو یہ غلط فہمی میں ہیں آپ اس سے ہمیشہ کے لیے پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت ساری پریشانیوں کے لیے آپ دروازہ کھول دیتے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں آپ کے اندر آ جاتی ہیں جو لوگ پینائل ایمپلانٹ کرا لیتے ہیں جو لوگ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانیوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ان کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اس طرح کی پھر جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ جو ہے ورک نہیں کرتے ہیں اتنی جلدی وہ لوگ رسپانس نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو ان غلط حرکتوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پروپر جو سائنٹیفکلی پروون یونانی سسٹم آف میڈیسن کا جو ٹریٹمنٹ ہے پرفیٹلی ایریکٹائل دیس فنکشن کے لیے آپ کو اس کو لینے کی کوشش کرنی ہے ہمارے یہاں پیشنٹ آحمدلہ کسی بھی ایج کے پیشنٹ آتے ہیں پینسٹ پینسٹ ستر ستر سال کے پیشنٹ آحمدلہ ان کو ایریکٹائل دیس فنکشن ایک لونگ ہسٹری ہوتی ایریکٹائل دیس فنکشن کی ان لوگوں کو بھی کیور ہوتا ہے تو آپ لوگ تو ینگ ہیں آپ لوگ کو ایریکٹائل دیس فنکشن کیوں نہیں ٹھیک ہوگا یہ بیماری جس طریقے سے آپ کے اندر دوسری بیماریاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک بیماری ہے اس بیماری کا بھی پروپر ٹریٹمنٹ ہے آپ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ایریکشن کے لیے شروع سے ہی دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے دیکھئے ہر فلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں ہر فلڈ کے ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ ان سے کنسل کریے صحیح سے جو اس کا جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اس کو فالو کریے جو اصول علاج ہے اس کو فالو کریے اور پروپر ٹریٹمنٹ لیجئے انشاءاللہ دیرے دیرے کر کے یہ بیماریاں آپ کی جڑ سے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ الحمدللہ بلکل ریکاور ہو جائیں گے اور یہ ڈیزیزز جو ہیں آپ کی پرمننٹلی کیور ہو جائیں گی تو ایک مرتبہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کے ڈاکٹرز آپ کے نیاریس جو بھی اچھے ڈاکٹرز ہوں آپ ان سے کنسل کریے پروپر ان سے گائیڈنس لیجئے مشورہ لیجئے اور وہ جو ٹریٹمنٹ آپ کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ لیجئے انشاءاللہ آپ کو اس سے پروپر نجات مل جائے گی اور اگر آپ ہم سے ہی کنسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسپلے پہ آپ کو نمبر ہمارا شہ رہا ہوگا 9452580944 اس نمبر پہ آپ ہمارا آن لائن کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں پاکستان اور فیجی دو کنٹیز کو چھوڑ کر کے پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں آپ ہم سے آسانی سے کنسل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے ہاں آنا چاہتے ہیں وزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی نمبر پہ کال کر کے لوکیشن ایڈرس وغیرہ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ www.sairahailcare.com پر وزید کر کے وہاں سے ساری انفرمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں جو انفرمیشن ہم نے آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور آج کے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم